دوستو اگر آپ بھی کرکٹ میچز کے لائف سکور و دیش دنیا جگت کی سبھی بڑی خبروں کو اپنے موبائل پر سب سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے ہمارے ایپلیکیشن ایج نیوز کو جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے دوستو اگر آپ بھی روئیس شرما کو ایک بہترین بلے باز مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں دوستو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ بھارتی ٹیم کے کپتان ویرات کولی نے شنیوار کو چل رہے بیول کے میدان پر کھیلے جارہے سیریز کے دوسرے ونڈے میچ میں نیزلینڈ کے خلاف ٹوس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ نیپیر میں کھیلے گئے پہلے میچ میں بھارت نے جیت حاصل کر پانچ میچوں کی سیریز میں ایک شنے کی بڑت بنا لیا ہے پہلے ونڈے میں بھارت نے آٹھ وگٹ سے جیت حاصل کری اور اب اس میچ میں بھارت کی کوشش رہے گی کہ وہ اپنی بڑت کو دو شنے کا کر لے آپ کو بتا دیں کہ بھارتی ٹیم اس میچ میں بنا کسی بدلاف کے ساتھ اتری ہو تو وہیں نیوزلینڈ ٹیم کی بات کریں تو ان کی ٹیم میں دو بدلاف کیے گئے ہیں میشل سینٹینر کی سطان پر لیکس پینر اس سوڑی آئے ہیں تو وہیں ٹیم سعودی کے سطان پر کولنڈنگ رینڈوم کو موقع دیا گیا ہے وہیں دوستو اگر نیوزلینڈ کے خلاف پہلے ولے بازی کرنے اتری بھارتی ٹیم کی شروعات بہدی جبردس رہی لیکن دوستو دوسرے ونڈے میچ میں بھارتی ٹیم کے اپ کپتان روئی شرما کے ساتھ ایک ایسا واقع بھی ہوا جب روئی شرما میدان میں ایک جان لے وہ شورٹ مار کر کافی زیادہ اداس ہوتے ہو دیکھیں آپ کو بتا دے کہ یہاں پورا واقع ہے پاری کے تیسویں اوورکاڈ جسے ڈال رہے تھے تیز گیند باز لوکی اور اس سے میں سٹائک پر کھڑے تھے روئی شرما جو کی اپنے شتک سے کیول تیرا رن ہی دور تھے اور پھر اس اوور کی تیسری گیند کو گیند باز لوکی نے بڑی چلاکی سے ایک دھیمی گتی کی گیند میں تبدیل کر دیا جس پر ایک بڑا شورٹ مارنے کا چکر میں روئی شرما نے اپنا بلہ تو گھمایا لیکن گیند صرف ہوا میں ہی ڈیپ بیک سکوئر کی طرف چلی گئی اور پھر وہاں پر تینات فیلٹر ڈی گرینڈ ہوم نے بڑی آسانی سے اس کیچ کو پکڑ دیا اور روئی شرما کی اس وشال پاری کو 87 رنوں پر ہی سماپت کر دیا دوستو روئی شرما جو کی پچھلے میچ میں فلوپ رہے تھے اب اس مقابلے میں ان کی بلے بازی کو دیکھتے ہوئے وہاں خود سے اور ان کے فینس بھی ان سے یہی امید لگا رہے تھے کہ وہ شتک ضرور لگائیں گے پرنتو اپنا وکٹ گوانے کے بعد روئی شرما کافی زیادہ اداس ہوتے ہو دیکھیں ساتھی جب آپ پویلین کی طرف جا رہتے تو ان کی آنکھیں نم تھی آپ کو بتا دے کہ روئی شرما کے یہ سبھی اداسی بھرے ایکسپریشنز کیمرہ میں ریکارڈ ہو گئے لیکن روئی شرما نے 87 رنوں کی پاری کھیل کرات سب کو بتا دیا ہے کہ ان میں کتنا دم ہے پرنتو دوستو روئی شرما کی اتنی طفانی بلے بازی کے بعد آپ سب ہی کو کیا لگتا ہے کیا وہ دوسرے ونڈے میچ میں شتک لگانے میں کامیاب ہو پائیں گے یا پھر نہیں اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں دینا نہیں بھولیے گا ساتھی ایسے بھی تازہ خبروں کے لیے بھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دھنے واد